اسلام علیکم ناظرین ڈراما سی بنو بہت زیادہ انٹرسنگ ڈراما بن چکا ہے اس کے نیکس آنے والی اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کریفت بیگم رمشہ کو اپنے پاس بلاتی اور اسے کہتی کہ بیٹا جو تم نے کام کرنا تھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمیں کسی بھی صورت میں بینہ کے بچے کو ختم کرنا ہے رمشہ یہ بات سنتیت مسکرات دیتی اور رفت بیگم طرف دیکھتی اسے کہتی کہ بس آپ کا ساتھ چاہیے یہ سب کچھ میں ایک منٹ میں کر سکتی ہوں بس ہمیں کسی بھی صورت میں نحال کو یہاں سے دور بھیجنا ہوگا اور بینہ کو اپنے ساتھ ہسپیر میں لے کر جانا پڑے گا اور اس میں کچھ ایسی میڈیسن شامل کرنی پڑیں گی جس میں تم بھی پھاس سکتی اور میں بھی پھاس سکتی ہوں رفت بیگم سے کہتی کہ تم پرشان نہ ہو میں سب کچھ آرام سے کروں گے اور کسی کوئی شک بھی نہیں ہوگا اس اپیسوڈ میں مزید آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے نحال کے پاس آتی ہے اسے کہتی کہ دیکھو نحال بیٹا میری بات غوث سنو بینہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور آپ کو کوئی کچھ کہتا رہے لیکن آپ نے بینہ کو تنہا اور رسوہ نہیں کرنا جیسی نحال یہ بات سنتا ہے تو مدد کو کہتا ہے کہ ماں جی آپ تو سب کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں بینہ کا ساتھ دینے کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ بینہ مجھ سے کچھ چھپاتی اور مجھے جھوٹ بول دی ہے مدد کو اسے کہتی کہ بیٹا یہ سب کچھ آپ کا شک اور ویم ہے آپ کو کوئی غلط گائیڈنگ کر رہے ہیں بینہ کبھی بھی آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاتی جتنی بینہ آپ سے محبت کرتی ہے نہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتی ہر وقت وہ آپ کی بارے میں سوچتی رہتی اور آپ کی باتیں ہی کرتی ہے بینہ جیسی لڑکی آپ کو زن کی بار نہیں ملے گی اگر آپ سے ہاتھ سے چلی گئی تو یہ بات سن کر پرشان ہو جاتا مدد کو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک رہوں اور اسے پرشان نہ کروں اگر وہ خود پرشان مجھے کرے گی تو اس کا پھر جو جواب ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا مدد اس سے کہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے نہ بیٹا آپ نے بینہ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرنا